26 آئینی ترمیم سے متعلق جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس آئیشہ ملک کے دلچسپ ریمارکس سپریم کوچ میں موسمیاتی تبدیلی آتھارٹی کے قیام سے متعلق کیس کی سمات ہوئی دوران سمات جسٹس منصور علی شاہ کا ایڈیشنر اٹارنی جنرل سے دلچسپ مقابلہ مقالمہ ہوا جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کیا موسمیاتی تبدیلی کے چیرمین کا نوٹفیکشن جاری ہو چکا ہے ایڈیشنر اٹارنی جنرل نے جواب دیا ابھی نوٹفیکشن جاری نہیں ہوا جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا اٹارنی جنرل کدھر ہیں ایڈیشنر اٹارنی جنرل بولے اٹارنی جنرل گزشتہ رات مصروف رہے اس دیگے نہیں آئے جسٹس منصور علی شاہ کا مسکراتے ہوئے استفسار کہ اب تو ساری مصروفیت ختم ہو گئی ہوگی مزید تفصیل جانے کے اپنے نمائندے جہانزیب آباسی سے بتائیے گا جہانزیب دیکھیں چھبیسویں آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین نکنی بیش کے سامنے پانچ کیس سماعت کے لیے مقرر تھے مختلف کیسز میں کہیں نہ کہیں بار بار چھبیسویں آئینی ترمیم کا ذکر ہوتا رہا ایک مرتبہ جب موسمیاتی تبدیلی کے چیئرمن کے نوٹسکیشن کے معاملے کے اوپر جب جسٹس منصور علی شاہ نے ایڈیشنل اٹومن جنرل سے پوچھا کہ اٹومن جنرل کی درہیں تو انہوں نے کہا جی کہ اٹومن جنرل ملشتہ رات مصروف رہے ہیں اس لیے نہیں آئے اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے پر کہا کہ اب تو لگتا ہے ساری مصروفیت ختم ہوگی ہوگی ایک اور کیس جس میں ہائی کورٹ کے خلاف اپیل آئی تھی اور یہ مصابقی کمیشن سے متعلق کیس تھا اس کیس میں بھی جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں اور پھر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اب تو لگتا ہے یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا کہ کیس آپ بینچ میں سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا اس پر جسٹس آئیشہ ملک نے کہا کہ چلے جی اب آپ کے آئینی بینچ جانے اور آپ جانے اس کیس کی سماعت تین ہفتوں تک ملکی بھی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں اس ساری چیزوں کو سمجھنے میں بھٹ لگے تو یہ کچھ اہم اوبزرویشن تو اکرمیم کے حوالے سے دی گئی ہے بہت شکریہ جہانزے بواسی